ہمارے موزز ممار نے بھی آپ سے یہ بات کی یو بی صاحب بات کی ہے کہ جب میں نے آپ سے ریفارمز کی بات کی ہے تو اس میں جو ٹیکس بار کی پرپوزلز ہیں اس میں ریفارمز کے اندر تین چیزیں ہیں جی جی ایک تو ریفارمز میں پہلی چیز یہ ہے کہ اٹومیشن کم ہوگا اور اس طرح سے جو ٹیکس کلیکٹر کا انٹریکشن ہے ٹیکس پیر سے وہ کام ہوگا کم ہو جائے گا اور ہماری کمشن کو سپورٹ کرتے ہیں اور گورنمنٹ کے اس ڈرائیو کو پوری طرح سپورٹ کرتے ہیں اور اس کو اپریشیٹ کرتے ہیں ٹھیک ہے پھر دوسرا جو انہوں نے بات کی نا وہ ایکچولی ہے کہ ایبیوز آف ایتھاریٹی بھی آجاتی ہے لیکن اس میں اول لیپنگ جوریزکشن کی آجاتی ہے مطبع ایک ہی کام کے لیے دو دو تین تین قسم کی آتھاریٹیز کو رکھا ہوا ہے ملٹیپل آڈیٹس ہیں اور ملٹیپل آڈیٹس جو ہیں وہ ایف بی آر اپنی بیلٹنگ کے ذریعے بھی کر لیتی ہے جو کیسز بچ جاتے ہیں وہ کمشنر صاحب کر لیتے ہیں جو ان میں سے بچ جاتے ہیں وہ اڈیشنر کمشنر صاحب کر لیتے ہیں کمشنر صاحب کا اپنا ریوینیو ٹارگریٹ ہے اڈیشنر کمشنر صاحب کو علیدہ سے دے دیا گیا اور جو دوسرے آفیسز ہیں ان کو علیدہ سے مجھوٹ مل گئے تو ایف بی آر کی جتنی فیلڈ فارمیشن ہیں وہ سب اس وقت ریوینیو جنریٹ کرنے کے لیے لگے ہوئے ہیں ضرورت اس بات کی ہے کہ یہ سارا زور ایگزسٹنگ ٹیکس پیر پر لگانے کی بجائے اس فیلڈ فارمیشن کا رخ اب ان ٹیکس میں اس کی طرف کیا جائے جو تو بہت کم ٹیکس دیتے ہیں یا بالکل ٹیکس دینے دیتے ہیں تو اب ہمیں جو ہمارے جب میں نے ریفارمز کی بات کی تو وہ ریفارمز یہ ہی ہیں کہ تین سال میں ایک دفعہ آرڈٹ کرنے کی تجویز ہیں ٹھیک ہے اور اسی طرح سے ایک ہی ایس آرڈٹی کو کرنے کی تجویز ہے تین سال میں ایک دفعہ ہوتا تھا اب لگن اس کو پھر بعد میں جو ہے وہ انڈو کر دیا گیا ضرورت اس بات کی ہے کہ آپ نمبر آف ٹیکس پیر آڈٹ کی رینج کے مطابق برانے پوٹینشل ٹیکس پیر کے لیے آپ ایک سٹکچر بنائے رسک بیس جو آپ کا کرائیٹیری ہے نا وہ آپ کا سسٹم اس میں سے رسک ایڈنٹیفائی کریں جب آٹومیشن میں ریٹن جا رہی ہے تو ریٹن کے اندر بغیر ٹیکس کے آمدنی ہیں یا ایکسپینڈیچرز زیادہ ہیں جو سیکٹر سٹڈی کے حساب سے ہیں تو سسٹم ایڈنٹیفائی کریں جب ہم آٹومیشن کی بات کرتے ہیں تو اس آٹومیشن میں پھر کمیشنر یا ایڈیشنل کمیشنر یا ڈی سی یا اے سی ان کو اختیار آسل نہیں کہ آپ آڈٹ سیلیکٹ کریں جی جی اور سسٹم میں خود سے ساری ڈیفیشنسیز پوائنٹ اوٹ کرنی ہے سسٹم میں چیک لگی ہیں انٹی منی لانڈرنگ ایکٹ بھی آ گیا ہے اس کی بھی اب ایف بی آر کا اختیارہ دے دی گیا ہے وہ انٹی منی لانڈرنگ ہوا نہیں انٹرنیشنل کمیٹمنٹ ہے سر ایف ای ٹی ایف کے نیچے آپ نے اس پہ کام کرنا ہے اور اس میں کچھ کام بہت اچھے بھی ہو رہے ہیں سر جب ہم ایف بی آر کو جب ہم ریفارمز کی بات کرتے ہیں وہ ٹیکس کلیکشن آتھارٹی ہے لیکن سارے کام ہم اس سے لیتے ہیں حکومت جی 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 جو انٹی منی لانڈرنگ کا لاؤ ہے اس کے اندر صرف ٹیکس گزاروں کی یاد تک ایف بی آر ہے اس کے علاوہ نیب بھی ایتھارٹی ہے پاکستان بار کونسل بھی ایتھارٹی ہے آئی کیب بھی ایتھارٹی ہے اور اس طرح اس میں بے شمار جو ہے وہ جس طرح ایف ایم یو ہے سٹیٹ بینک کا اور یہ مطلب وہ ایک پورا سٹکچر ہے اس کی ترتیب یہ ہے کہ کوئی بھی جو کمپلینٹ آئے گی یا سسپیشیس ٹرانزیکشن آئے گی وہ ایف ایم بھی ایو دیکھے گی کہ ایف بی آر کو بیجنی ہے یا یہ پاکستان بار کونسل کو بیجنی ہے یا نیب کو ایف مطلب کو مجھوڑا ہے مجھوڑا ہے اتنے سارے جب ہم کام ایف بی آر سے لیں گے وہ ٹیکس بیس کو بڑھائے گا آپ کے قویشن سے میں کاروباری افراد کی جو ہے تسکین کے لئے ارس کر دوں اس میں یہ نہیں ہے کہ ایف بی آر اپنی طرف سے انٹی منی لانڈرنگ کا نوٹس دے دے گی جو ٹرانزیکشن ایف ایم یو ریپورٹ کرے گا اس کے مطابق فیصلہ ہوگا ایف بی آر کو جائے گی ایف بی آر پھر انٹیلیجنس کو یا جس اتھارٹی کو چاہے گا اسے کروائے گا وہ یوں نہیں ہے کہ کوئی آفیسر یا کوئی فیلڈ کا آفیسر اوٹ سے انٹی ملی لانڈرین کا نوٹس دے دے گا وہ انفرمیشن ایف ایم یو دیے گا ایف ایم یو کے نیچے ایف بی آر کے پاس کوئی ڈریکٹ انفرمیشن آگئی تو وہ ہوت سے نہیں کر سکتی پہلے ایف ایم یو کو کریں گے اسے اون بورٹ کریں گے اس کی میننگ فل کنسلٹیشن کے بعد اگر ان کی سیڈیسفیکشن ہوگی یہ انٹی ملی لانڈرینگ لوگ کے نیچے پروب ہونی چاہیے تو وہ ایف بی آر کو یہاں کسی اور ایف ایم یو جو صاحب جس طرح آپ رپوزل کہہ رہے ہیں آپ ٹیکس پیئر کے انہوں کے درمیان فاصلوں کو کم کرنا چاہتے ہیں اگر کام ہی ہوگا تھے اگر ڈیجیٹل نہ ہوا اس آنے والے بجٹ میں تو جس نے اختیارات ایف بی آر کو مل گئے ہیں تو پھر تو دمہ دم مسکل اندر ہوگا اگلے سارے میں ایف بی آر کو اختیارات دینے کا مقصد ایگزسٹنگ ٹیکس پیئر کو سکویز کرنا نہیں ہے ایف بی آر کو اختیارات دینے کا مقصد ہے کہ ٹیکس کی براؤڈننگ ہو ٹیکس براؤڈننگ ہونے سے ٹیکس ریوینیو برے اور ٹیکس ریوینیو بننے سے ٹیکس ریٹس کم ہو ہماری کوشش یہ ہے جب آپ ٹیکس چیمبر، کامرس، فریڈرشن، بارز کہتی ہے کہ آپ ٹیکس ریٹ کم کریں تو وہ کہتے ہیں ٹیکس ریٹ کم کرنے کے لیے ریوینیو کے در سے ملک کیسے چلے پہلے ہی ریوینیو کی بیس چھوٹی سی اکرزوں پر ملک چل رہا ہے تو اس میں عرض یہ ہے کہ بہت سی اگزمشنز ہیں جو ایز ای رائٹ پر یہ نہیں ہے کئی سالوں سے اور کئی سیکٹرز اس کو انجوائی کرتے جا رہے ہیں تو آپ کے پروگرام کے توصل سے میں فیڈرل گورنمنٹ کو ریکویسٹ کروں گا اگزمشنز کو اثر نو دیکھنے کی ضرورت ہے پھر بہت سے آپ کے ایفٹی ایز ہیں سپیشلی جو چینہ کے ساتھ ایفٹی ایز ہیں ان کو دیکھنے کی ضرورت ہے یہ وہ کنسیشنز ہیں یہ بہت بڑے سیکٹر ہیں جنہی پہ اور آپ کی وان ٹرانسٹ ٹریڈ کو دیکھنے کی ضرورت ہے اور آپ کی سمگلنگ کو دیکھنے کی ضرورت ہے آپ کی میس ڈیکلیریشن کو دیکھنے کی ضرورت ہے آپ کی ان لیگل ٹریڈ کو دیکھنے کی ضرورت ہے تو مطلب ان علاقوں میں ایف بی آر کو ان ایریاز میں کام کرنا ہے اور بڑا سٹریٹیجک کام کرنا ہے اور بڑی سٹریٹیجک اور بڑی افیکٹیو سٹرائی کرنی ہے اگزیسٹنگ ٹیکسپیئر سے ٹیکس لکالنے کے ایف بی آر بزید بوجھ کی متحمل نہیں ہو سکتی یہ کاروباری افراد جو ٹیکسپیئر بار بار ان کا خون نہیں چوڑیں گے تو وہ کیا کریں گے ہم ایف بی آر کو ڈیلیور کرنا پرے گا اور ہمیں ویڈ ہولڈنگ ٹیکس کام کرنے ہوں گی اور ہمیں انڈریکٹ ٹیکسیس جس سے غریب آدمی کا استحال ہوتا ہے اسے کم کرنا ہوگا ہم گورنمنٹ کو ڈیمانڈ کر رہے ہیں کہ آپ کم سے کم سیلز ٹیکس کے جو ٹارگیٹس ہیں اس میں اس دفعہ سیلز ٹیکس کو سنگل سٹیج پر لانا سر بہت ہی ایک مشکل کام ہو جائے گا لیکن ہم پندرہ پرسنٹ پر ریکویسٹ کر رہے ہیں کہ آپ اس کو لیکی آئیں دو پرسنٹ کم کریں اور یہ جو آپ کا تین سو ساڑھے تین چار سو عرب روپے کا ویکیوم آئے گا اس کو آپ ان ایریا سے پورا کریں جو میں نے نشاندے کی ہیں بہت سا ڈیٹا جو ہے وہ ڈیٹا بیس میں پڑا ہوا ہے اور کئی سالوں سے ہم ایف بی آر سے سن رہے ہیں جی نادرہ سے انفرمیشن آگئی پروپٹی کی انٹرنیشنل ٹریول کی ایکسپینڈیچرز کی پروپٹی کی بینکس کی کریڈٹ کارڈز کی اب ان پہ کام ہونا چاہیے ان پہ کام شروع ہو تاکہ جو اگزسٹنگ ٹیکسپیئر ہیں وہ سکھ کا سانس بھی لے ان کو آسانی بھی ہو اور ان کو اور آخری بات جو میں آپ سے ارس کر دوں پھر آپ میرے ساتھیوں کی طرف بھی جائیں گے میں نے جو انڈسٹریل پروسیس اور انڈسٹریل گروت اور انڈسٹریلیزیشن کی بات کی تھی اس کے اندر گورنمنٹ کا پورا زول لارڈ سکیل منفیکٹرنگ پہ ہے جو سمال اور میڈیم انٹرپنیورز ہیں یہ محشت کے اندر ایک ریر کی اڈی کی صیحت رکھتے ہیں گورنمنٹ کی توجہ اس طرف نہیں ہے جس طرح کہ اگر صرف آپ فنینسیگ دیکھ لیں بینکوں کی تو آج کی ڈیٹ میں سٹیٹ بینک کے ڈیٹے کے مطابق ساتھ یا آٹھ پرسنٹ کمرشل بینکوں کا لون کا شیئر یا فنینسیگ کا شیئر ہے جو سمال یا میڈیم انٹرپنیورز یوز کار رہی ہے مور دن نائنٹی پرسنٹ کنزیوم کاری ہے لارڈ سکیل اسی طرح مشینری کی امپورٹ کے اوپر ٹیرف کی ریشنلائزیشن کے اوپر تو ٹیرف لگتے ہیں راو مٹیریلز کے ان کے اوپر ریشنلائزیشن کر کے سمال اینڈ میڈیم انٹرپنیورز جو ہماری ایس ایم سی ہیں ان کو ہم نے ایس ایم ایس کو کھڑا کرنا ہے اور ان کو کھڑا کرنے سے ہماری مششت اصل میں گھری ہو ان کو امنیسٹی کی ضرورت ہے محمد علی صاحب تعمیرات شعبے کے لئے امنیسٹی سال میں دی گئی اس سے بھی چالیس ملہکہ وہ سیکٹر ہیں جن کو حکومت کہہ رہی ہے ریلیف دی رہے ہیں لیکن اگر اس سب کو امنیسٹی دی جاتی اس سے زیادہ بینفیڈ حکومت کو ہونا تھا انڈسٹی جس طرح زہر صاحب کہہ رہا ہے انڈسٹی میں گروت کی ضرورت ہے سمال میڈیم جو انڈسٹی ہے ایسے میز ہیں اس کو ضرورت ہے آپ کیا سمجھتے ہیں اس کو امنیسٹی کی ضرورت ہے بلکل جی جیسا کہ حکومت نے پچھلے سال جو ایک امنیسٹی دی جو تعمیراتی شعبہ تھا اب اس میں بھی ہمارے جو کافی ایسے تاجر جو تھے جو تعمیراتی میٹریل سے وابستہ تھے جس کے اندر کے وہ بھی انڈسٹری لگا سکتا ہے سیمٹ ہو گئی سریعہ ہو گیا بہت سے چیزیں اس سے ریلیٹ رہے ہیں سیمٹ تو بہت بڑے لیول کی انڈسٹری آپ سمجھتے ہیں جب تعمیراتی شعبے میں ہم آتے ہیں تو تعمیراتی شعبے میں بہت سی چھوٹی چھوٹی سی چیزیں ہیں جس طرح کہ آپ یہ الیکٹرک کے سوچیز ہیں آپ کے بلپز ہیں اس کے بعد آپ کے یہ جتنے بھی لکس وغیرہ لگتے ہیں یہ ایک چھوٹے آپ لگا لیں کہ میڈیم قسم کے جو تاجر ہیں اور یہ ہمارے یہاں پر منفیکچرنگ ابھی اس کی اس طرح سے نہیں ہو رہی جس طرح کہ ہمیں ایمپورٹ کرنی پڑتی ہے آپ نے کوئی پروپوزل گئی ہے بجٹ بجٹ میں اس دفعہ جو پروپوزل جو تیار کی گئی ہیں چیمبر کے پلیٹ فارن سے اس کے اندر اس چیز کو اچھے طریقے سے ہائلائٹ کیا گیا کہ یہ اگر ہماری ایمپورٹ زیادہ ہیں ہم مانتے ہیں کہ بھی ایمپورٹ نہیں ہونی چاہیے ملک کے لیے ہمارے یہ اچھی نہیں ہے لیکن اس کا جو ستر پرسنٹ جو چیز ہے ایمپورٹ آتی ہے تو وہ کنزمشن ہوتی ہے تو اس میں کافی ایمپورٹ میں جس یہ عزیوم کر لیا جاتا ہے کہ ایمپورٹ جو بھی آتی ہے اس میں لگزری آئیٹم ایسے نہیں ہوتا کہ دیکھیں ایمپورٹ میں راو میٹریلز بھی آتے ہیں ایمپورٹ میں سیمی فرنش پروڈکس بھی آتی ہیں جو کہ فرنش پروڈکس کو بنانے کے لیے استعمال ہوتی ہیں تو جب گورنمنٹ کی طرف سے ایک یہ اندیا دیا جاتا ہے کہ ایمپورٹر جو ہے وہ نقصان کرتے ہیں ملک کا تو یہ میرے خیال سے اس سوچ کو بھی تھوڑا سا بدلنا چاہیے اور یہ دیکھنا چاہیے کہ ہماری جو انیسیسری جو ایمپورٹ ہے اس کے اوپر تو گورنمنٹ کی طرف سے پہلے ہی بہت زیادہ ریگولیٹری ڈیوٹی ہے اور وہ پے کر کے اگر کوئی استعمال کرنا چاہتا تو وہ کرتا ہے یہاں تک کہ پچاس پرسنٹ تک ریگولیٹری ڈیوٹی ہے اور اگر اس کا سامپ کیا جائے تو وہ ایک سو پانچ پرسنٹ تک چلی جاتی ہے اس پروڈک کے اوپر ڈیوٹی تو اگر کوئی اس کو بھی پے کر کے یوز کرنا چاہے تو وہ اس کی مرضی ہے لیکن دیکھنا یہ چاہیے کہ ہماری جو میڈل کلاس اور بلو دا میڈل کلاس جو پروڈکٹ استعمال کرتی ہے وہ اس کے دسترست میں ہو اور اس کے لیے ہمیں یہ دیکھنا پڑے گا کہ اگر وہ پاکستان میں بنتی ہے تو پھر تو اس کے اوپر ریگولیٹری ڈیوٹی لگائی جاتی ہے محمد علی صاحب حکومت نے ایکسپورٹ بڑھانے کے لیے جتنا پیسہ اپٹمام پہ ان چیزوں پہ ریلیف دے کے سبسٹیز دے کے جتنا پیسہ لگا دیا اگر جتنا پیسہ پاکستان کو کرز اتارنے پہ لگایا جاتا تو کرز اتر جانا تھا ایکسپورٹ نہیں جا سکی پھر حکومت کس طرح ریلیف دے اپنا وہ سبسٹیز بھی دے سیکٹر کو بھی اٹھائے کیونکہ اس کے خراجات بھی ہیں اس سے کرز بھی لینے پڑتے ہیں آپ کیا بہتر کس طرح پھر ممکن ہے جیسا کہ ہمارے کلیگ نے ابھی بتایا کہ ایس ایمی سیکٹر ہم ایس ایمی سیکٹر کے بالکل حق میں ہیں کہ بھئی یہ ایس ایمی سیکٹر جو ہے اس کو سپورٹ کرنا چاہیے لیکن اس کے لئے بجلی سستی ہونے چاہیے اس کے گیس کے بل سستے ہونے چاہیے وہ دوسرے معاملات ہونے چاہیے ایس ایمی بزنس کم ہوگا تو لوگوں کو ریلیف ملے گا اس کے لئے ہمیں انڈسٹریلائزیشن اس طرح آنا چاہیے کہ ہم یہ نہیں ہماری جو سوچ ہے اس میں اس طرح نہیں ہونا چاہیے کہ بھئی ایک فیکٹری جو ہے وہ بہت بڑی ہونی چاہیے ایک کارخانہ جو ہے وہ آج کل میرے خال سے ایک سوشل میڈیا پہ بھی ہم نے ایک بڑا اچھا سلوگن دے کہ ایک کارخانہ جو ہے وہ سو لنگر خانوں سے بہتر ہے بہتر ہے ہاتھ دینے والا جو وہ دینے والا سے بہتر ہے جس کو ہم اس طرح بالکل کر سکتے کہ ایک پانچ مرلا دس مرلا کا ایک انڈسٹریل زون بنایا جائے جو شہر کے قریب ترین ہو جہاں پہ ہمارے تاجر کا پہنچنا بھی آسانی ہو اور اس انڈسٹریل اسٹیٹ میں پانی بجلی اور گیس وہ گورنمنٹ کی ذمہ داری اور انفرسٹرکچر دو ڈولپ کرنا ہے وہاں پہ وہ اس کی ذمہ داری ہو دیکھیں ایک بڑی فیکٹری لگانے کے لیے اتنی انویسمنٹ سب لوگ نہیں کر سکتے لیکن ایک چھوٹا کارخانہ جس میں چار مشینے لگ سکتی ہیں مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ چھوٹے ہوتے میں میں نے دیکھا کہ ہمارے جتنا بھی اندرون شہر تھا ہر گھر میں ایک یا دو مشینے یا ساتھ والے گھر میں کوئی مشینے کوئی کچھ کام کر رہے اب وہ کلچر ختم ہو گیا اور قومیں اسی طرح ڈولپ ہوئیں جن قوموں نے اس کلچر کو ڈولپ کیا اور اس کو ایڈاپ کیا چینہ کی مثال سب کے سامنے ہے کہ پیچھے کارخانہ اور اس کے آگے دکان اور پھر وہ وہیں پیدہنا اور پھر وہاں پیسارا کچھ سفر طے ہوا تو ہم جس اب دور سے گزر رہے ہیں ہمیں اگر گورنمنٹ چاہے تو گورنمنٹ کو بڑے بڑے انڈسٹریل زون نہیں میں چاہتا ہوں کہ چھوٹے چھوٹے انڈسٹریل زونز کا انفرسٹرکچر جو ہے وہ ڈولپ کرنا چاہیے اور شہروں کی سائٹ پر کرنا چاہیے تاکہ کہ جہاں سے شہری عبادی اب یہ شہری عبادی دوبارہ اپنے گاؤں میں اور یہ رورل ایڈیاں میں نہیں جائے گا کوئی بھی تو ان کے لیے انفرسٹرکچر تیار کیا جائے تاکہ کہ یہاں سے جو عام دور افت ہے وہ بھی آسانی ہوگی اور یہ جو ہم اس کی ڈیجیٹالائزیشن کا جو بات کرتے ہیں یہ بہت ضروری ہے ہمارے لیے اور اس کی اویرنیس کے لیے بھی حکومت کو لازمی کوئی نہ کوئی مہم کا آغاز کرنا چاہیے تاکہ کہ اس کو پتا ہو کہ بھئی جو بھی ٹریڈر ہے کہ بھئی میں نے اپنے کام کو احسن طریقے سے کس طرح کرنا کس طرح کرنا جی ملک تارک منصور صاحب کیا پرپوزل ہیں آپ کے پاس بجٹ آنے والے ابھی جو پرپوزل چلے جائیں گے حکومت کے پاس وہی ویلیڈ ہوں گی اس طرح پر حکومت نے کام کرنا اچھلی میں کافی پرپوزلز جو ہیں یہ اپٹما کے ثروب بھیج چکا ہوں ہا لڑی میں ان کو یہ کردی انہی میں کچھ پرپوزلز جو ہیں انکم ٹیکس آرڈیز میں بعض سیکشنز ہیں جو ایڈیڈینٹس ہیں انڈسٹری کے لیے ایک سیکشن ہے ڈیڈکشنز ناٹ الاؤڈ سیکشن ٹوینٹی وان ہے اس میں اس دفعہ وہ بھی پچھلی دفعہ پہلی دفعہ یہ ہوگا ہے کہ مزدور کی تنخواہ جس کی پندرہ ہزار ہے انہوں نے اس کو پچیس ہزار کر دیا ہے کہ وہ آپ ادر دین بیکنگ چینل دے سکتے ہیں میں سمجھتا ہوں کہ چار لاکھ تک تو ویسے ہی ٹیکس چونکہ ایگزیم ٹیکسیبل نہیں ہے چھے لاکھ تک ٹیکسیبل نہیں ہے تو اس کو اس حساب سے ٹیکس کا جو اس کا جو سلیب ہے اس کو پڑھا جنگی چینل جا اس کو ملنا چاہیے اس پہ گورنمنٹ کو کوئی اس پہ ایشو نہیں ہوگا اچھا اسی طرح سے پھر آ جائیں جو آپ کا سیل ٹیکس میں بھی ریفانڈ ہے آپ کا انکم ٹیکس میں بھی ریفانڈ ہے آپ کا کسی جگہ پہ انکم ٹیکس میں دیمانڈ آ گئی ہے میں نے ایف بی آر سے لینا چاہے وہ سیل ٹیکس ہے چاہے وہ انکم ٹیکس کا ریفانڈ ہے اگر میری دیمانڈ ہے انکم ٹیکس میں اور سیل ٹیکس میں میرا ریفانڈ ہے تو میرا وہ ایڈجسٹ کیا جانا چاہیے جو لینے ہیں وہ مجھے مجھے نہیں ملنے اور جو گورنمنٹ نے لینے ہیں جو ایف بی آر نے لینے ہیں وہ بینکو سے کلا لینے ہیں اور پھر بہت سارا یہ ہوتا ہے کہ انہوں نے آر پیوز بنا لے مجھے دکھانے کے لیے کہ ہم نے ریکاور کر لی ہیں ٹیکس پیر کو دکھانے کے لیے ہم نے ریکاور کر لی ہیں لیکن ایکچولی وہ چونکہ اسلام آباد سے بن کے آنے ہیں اس کا جو چیک ایڈجسمنٹ کا آنا ہے وہ آتا ہی نہیں آنے پی نہیں آنے آپ جس برد یہ اتھارٹی کو لکھ دیں اس کا ریسپانس ہی کو نہیں ہوگی تو یہ معاملات ہیں زہا چود صاحب جس ہم ملک منصور صاحب فرما رہے تھے جو دپارٹمنٹ مسائل ہیں یہ تو ضرور حال ہونا چاہیے کیونکہ اگر ٹیکس پیر کے اعتماد بحال ہوگا تو وہ ٹیکس بہتانی ادا کر سکے گا لیکن جب بار بار ہم نوٹسز کر کے بار بار وہ ٹیکس پیر کو دپارٹمنٹیں بلاتے رہیں گے وہ کاروبار کہاں سے کرے گا کہاں سے ٹیکس ادا کرے گا دوسرا آئی ایم ایف بیرے ملک کی جو کرزیں ہیں حکومت کس طرح ان سے اپنے بچاؤ کر سکتی ہے اس موجود حالات میں کیونکہ وہ انڈر سٹیل کو کس طرح بوم دے سکتی ہے چوہ ساگر مجھے بریک کا کہا جب بریک سباد آسو جواب لیتا ہوں ناظرین چھوٹا سکر بریک مرسات رہیے گا